جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج سب سے پہلے تو میں اپنے ٹاکنگ پوائنٹ میں کل کے جو فیصلے ہوئے ہیں جو اڈیشنل سیشن جج کے فیصلہ ہوئے ہیں ایک ذاتی مسئلہ تھا اس کے ہم نے کال ایک ریلی بھی نکالی ہے اور اس میں میں یہی بات کروں گا دوبارہ جو پنجاب حکومت ہمیں یہ اطلاع ملی ہے کہ ہماری جو آلیہ حمزہ اور سنم جاوید کو آج بھی وہ لے کے پھر رہے ہیں ففٹی ون سنٹی گریٹ گرمی میں کبھی کسی تھانے میں لے کے جاتے ہیں کبھی کسی تھانے میں لے کے جاتے ہیں سب سے پہلے تو میں اس کو کنڈمڈ کروں گا کہ آپ لوگ یہ ایسا جو کر رہے ہیں جس طرح یہ محترمہ منسٹر جو انفرمیشن ہے یہاں پہ یہ فرما گئی ہیں کہ جیسے کرنی ویسے بھرنی تو ہم تو ویسے کرنی کے بغیر ہی بھر رہے ہیں کہ آپ لوگ فارم فورٹی سیون کی گورنمنٹ ہیں اور آج آپ لوگ کو غصہ ہے کہ آئی ہیں چیف منسٹر اور ہم نے ان کو تقریر نہیں کرنے دی تو ہم کیوں کرنے دیں جب ہم ان کو چیف منسٹر مانتے ہی نہیں پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے بزنس بلڈوز کیا ہے دیکھیں جو پارلیمانی نومز ہوتی ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آج کٹ موشن تھے تو ہم نے سپیکر صاحب کو یہی ریکویسٹ کی کہ آپ پہلے کٹ موشن ہونے دیں اس کے بعد وہ سپیچ کریں لیکن انہوں نے اس بات کو آؤٹ آف دہ ٹرن لے کے کیا اتنا قیمتی ٹائم تھا موطرمہ کا کہ وہ دس منٹ زیادہ اسیملی میں بیٹھ کے کٹ موشن کی کاروائی نہیں دیکھ سکتی تھی ہم نے ان سے یہی ریکویسٹ بار بار کی کہ آپ ان کو فلور نہ دیں پہلے آپ کا بجٹ کا بزنس ہے آپ اس بزنس کو لے لیں اس کے بعد وہ اپنی سپیچ کریں تو بار کیف جو ہوا آپ نے دیکھا ہم فارم فورٹی سیون کی چیف منسٹر کو جب مانتے ہی نہیں ہم نے بھرپورے تجاج کیا اور آپ میڈیا نے بھی دیکھا کہ ہم نے ان کو تقریر نہیں کرنے دی سب سے پہلی بات یہ ہمارا ایک پارلیمانی حق ہے یہ اس میں اسیملی میں پہلے بھی اس قسم کے واقعات ہوتے رہتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ کیا یہ شہنشائیت کا دور ہے کہ ایک چھوٹی حرکتوں پر آگئے ہیں کہ اپوزیشن کے آفیس کا انہوں نے عملہ واپس کر لیا کر لیں لے جائیں ہمارے اپوزیشن کے چیمبر کو تالے لگا دیں ہمیں آپ کی چیزوں کے کیا ضرورت ہے اتنی چھوٹی حرکتیں آپ کیا سمجھتے ہیں سپیکر صاحب کہ یہ ان حرکتوں سے ہم گھبرا جائیں گے جن کے ساتھ ہم نے ٹکر لی ہوئی ہے آپ تو ان کے دسویں سے میں کسی سے ٹکر نہیں لے سکتے آپ کہاں کی مولی ہیں بھائی آپ لے لیں گاڑیاں لے لیں عملہ لے لیں ہر جیس واپس لے لیں ہمارے سے ہمارا حق ہمارے اتجاج کرنے کا حق نہیں چھین سکتے ہم نے آپ نے خود دیکھا ہے کہ ہم نے اپوزیشن سائٹ پہ رہ کے مکمل اتجاج کی ہے وہ ہمارا جمہوری حق ہے ابھی ابھی خبر آئیے کہ صاحب بھادر جی عملہ بلا رہے ہیں اچھا ان کی وہ عملہ میرے پاس آیا بچارہ میں نے کہا جی جائیں آپ آپ چلے جائیں آپ تو ملازم ہیں آپ کو ہم اس لڑائی میں آپ کو کیوں ڈالیں تو اور بھی انہوں نے اپوزیشن چیمبر کو تعلی لگانا ہے تو وہ لگا دیں ہمیں کوئی اتراز نہیں ہم عمران خان کے سپائی ہیں ہم نے عمران خان کے لیے کام کرنا ہے اور اس کی رہائی کے لیے کام کرنا ہے اور جو بوگس مقدمات ہیں ان کے لیے کام کرنا ہے ہمیں کسی قسم کی ان کے ڈیو جو پروٹوکول ہے اگر وہ ہمیں ملے گا تو ہم لیں گے لیکن ہم اس کے لیے بھیک یا منت نہیں کریں گے جو جو چیز لینی ہے پنجاب گورمنٹ نے ہمارے سے لے لیں ہماری گاڑیاں لے لیں ہمارے عملیں لے لیں سب کچھ لے لیں لیکن ہم ایک انچ بھی اپنے موقع سے پیچھے نہیں ہٹیں گے دوسری بات بجٹ آپ نے حال دیکھا ہے راج کو ساڑھے گیارہ بجے تک گورمنٹ کے قصیدے پڑھنے والے ہمارے حضیظ ساڑھے گیارہ بجے تک ہم پارلمانی نومز کے لیے میں ساڑھے گیارہ بجے تک اسیمبلی آوس میں بیٹھا رہا ہوں میں نے کہا کہ یہ پارلمانی ایک طریقہ کار ہوتا ہے لیکن آپ نے تقریریں دیکھی عموماً یہ ہوتا ہے کہ سپیچز اپوزیشن کی ہوتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ بجٹ کا جو حال آپ دیکھ چکے ہیں اس بجٹ میں مجھے ایک بات بتا دیں کہ اس پندرہ سو چیالیس ارب روپے کے بجٹ میں کہیں مجھے غریب کی کوئی چیز آپ دکھا دیں کہ تین دن چار دن ہو گئے ہیں بجٹ پیش ہوا ہے کسی ایک کو کوئی ایمیجیڈ ریلیف ملو اس میں ہم تفصیلی ایک سری پہلے بھی کر چکے ہیں بعد میں بھی کریں گے انشاءاللہ ہم اپنے خان کی رہائی کے لیے اتجاج جاری رکھیں گے ریلیاں جاری رکھیں گے ہم کھڑے ہیں چٹان کی طرح کھڑے ہیں ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کی فستائیت کا اس ٹکٹر چیف منسٹر کا جس کا اتنا چھوٹا دل ہے کہ اپوزیشن کی اتجاج کو نہیں برداشت کر سکی آپ اگر اپوزیشن کی اتجاج کو نہیں برداشت کر سکتے تو آپ کو کوئی حق نہیں ہے ساڑھے بارہ کروڑ عوام کے چیف منسٹر ہونے کا آپ رچلس جس طرح آپ نے کہا تھا آپ اسی طرح ثابت ہو رہی ہیں آپ کا ایسی ادھر بند ہے میرے خیال ہم ان کو پتا ہوگا کہ اپوزیشن والے آ رہے ہیں اپوزیشن لیڈر آ رہا ہے ایسی بند کر دو اور بھائی جی ہم تو مجاہد لوگ ہیں ہم تو دھوپ میں کھڑے ہو کے بھی پریس کانفرنس کر لیں گے ہم تو آپ کے ساتھ ادھر دھوپ میں بیٹھ جائیں گے ہمیں کچھ فرق نہیں پڑتا آپ فکر نہ کریں اور انشاءاللہ ہم بتائیں گے ہم جنون اپوزیشن ہیں ہم کمپرومائز اپوزیشن نہیں ہیں ہم یہ نہیں کریں گے کہ ہم بیک ڈور آپ سے کوئی بات کریں ہم نے اتجاج کی ہے اسے اتجاج کا ریکارڈ نکلوا کے دیکھ لیں ہم نے کوئی فیزیکل کوئی ایسی حرکت کی ہے اور اتجاج ہمارا حق ہے اور انشاءاللہ ہم دوبارہ بھی کریں گے شکریہ دیکھیں جی سپیکر صاحب نے ہمارے اس خلاف کیا کاروائی کرنی ہے پہلی کاروائی انہوں نے شروع کی ہے میری بات سنیں ان کو اتنی تکلیف ہے سب کو کہ ایک جمہوری وزیر اعلیٰ وہ کہتے ہیں میں تو پہلے دن سے ہی کہتا ہوں کہ وہ جمہوری وزیر اعلیٰ نہیں ہیں اچھا کیا کاروائی ہمارے لیے کریں گے سسپینڈ کریں گے کوئی اور کاروائی کریں گے آج عملہ واپس لیا ہے کل سسپینڈ کر دیں گے کوئی ہمارے بندے کر دیں پوری اپوزیشن کو کر دیں آپ کا کیا خیال ہے ہم ان اسیمبلیوں کے لیے آئے ہیں ہم عمران خان کی رہائی کے لیے آئے ہیں اور انشاءاللہ ہم اس کے لیے لڑتے رہیں گے جو کاروائی ہے جو عملے کی واپسی ہوئی ہے آج کے احتجاج کے بعد ہوئی ہے یا اس کا عمل پہلے شروع ہو گیا اور دوسرا اب تائیہ کہا اس میں خرزب نے کہا ہے کہ ٹک پور ٹیک آئندہ ہم نے سارے ایم پیز نے فیصلہ کر لیا اپوزیشن لیٹر کی تقریب نہیں سنیں گے اگر ایسا ہم ہور اسمبلی کے اندر ہوگا تو اسمبلی چل سکے گئے دیکھیں میری بات سنیں عملے کی واپسی جو انہوں نے ابھی کیا تو اب نہ سنیں دیکھیں پہلے ہماری کون سی وہ باتیں انہوں نے سنی ہیں پہلی بات دوسری بات یہ ہے اس نے گندم کے اوپر ہم بولتے رہے ہم بول بول کے تھا کہ ہماری تقریب نہ ہم نے ان کو تقریب سنانی ہے ہم نے اپنا حق ادا کرنا ہے عوام کا ہم نے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کا حق ادا کرنا ہے ہمیں کوئی شوق نہیں ہے ان کو تقریب سنانے کا پہلی بات ان کو اتنی تکلیف ہو گئی ہے یعنی یہ کوئی ڈکٹیٹرشپ ہے کہ آپ بول بھی نہیں سکتے آپ اتجاج بھی نہیں کر سکتے ہمارے قیدی ہیں ہمارے ریپریزنٹیٹیو ہیں ہمارے ناجائد پرچے ہوئے ہوئے ہیں ہمارے لوگوں پہ تو ہم بولیں بھی نہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے بے شک نہ سنیں ٹٹ فور ٹٹ ہے تو کریں ہمارے لئے تو پہلے دن سے ان کے لئے جی آپ بتائیں مریم نے کہا تھا کہ مریم نے جو بات کی ہے نا اب ٹک ٹاک پہ میں اس کو کیا کہوں ان کی سو دن کی کارکردی کی کیا ہے مجھے بتائیں نگبان آٹے پہ والد کا فوٹو گندم پریکوئرمنٹ ڈیفامیشن بل اور اس کے بعد جو بجلی کے ریٹس ہیں چچا بجلی کے ریٹس بڑھا دیتا ہے دیکھے بعد یہ ان کو فو بھی ہے عمران خان کا ٹک ٹاک وہ بناتی ہے عمران خان کے لئے عمران خان برینڈ ہے عمران خان ٹک ٹاک بناتا نہیں ہے لوگ اس کے نام پہ ٹک ٹاک بناتے ہیں اور لوگوں کے ویوز اس کے نام پہ ہوتے ہیں تو میرے تو خیال میں وہ سرول سی بات کر گئی ہیں اب میں اس کا اس کے زیادہ کوئی ہے وہ جو آج اسمبلی میں ہوا اور آپوزیشن کا وہ جو معاملہ کارا ہوا آپ دو نعروں سے پیچھے کیوں نہیں ہٹ جاتے ایک مریم کے پاپا چور ہیں اور دوسرا ٹک ٹاکر وزیریانہ دو نعروں سے پیچھے ہٹ جائیں کیا یہ دونوں باتیں غلط ہیں اگر غلط ہے تو ہم ہٹ جائیں گے غلط نہیں ہم بہتان نہیں لگا رہی ہے ہم نے کون سے دینی کر نکلوا میرا اگر نہیں میرا آپ دیکھ لیں میں نے جتنی سپیچز کی ہیں کوئی میرا ایک لفظ اسپنچ ہوئے آئی دل دکھ نہیں میں نے کہاں گندی گالیاں دیا جی بتائیں بلکہ میں بتائیے گا کہ وفاق میں یہ چل رہی ہے کہ وہاں پہ دو دھڑوں میں تقسیم ہوگی ہے طریقہ پنجاب میں بھی کوئی اس طرح کا دھڑا ہے مرنہ وفاق میں کوئی دھڑا ہے پنجاب میں کوئی دھڑا ہے ہمیشہ بڑی پارٹی ہیں جب بڑی پارٹی ہوتی ہیں ان میں ہوتا ہے کہ کچھ اختلاف رائے ہوتا ہے اختلاف رائے ہر جماعت میں ہمارا کوئی دھڑا نہیں ہے متحد ہے یہ پارٹی صرف عمران خان ہے اور انشاءاللہ عمران خان ہے جی